کاشی فنورز آپ نے بھی جوائن کیا ہے سر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے جو گزشتہ روز اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے سب سے پہلے تو اس کے نقاط کے حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے گزشتہ دور میں اور آپ جو آنے والا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے آپ کو کتنا فرق لگ رہا ہے جو حدف مقرر کیے گئے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے گزشتہ دور میں آنے والے جو بجٹ کے حوالے سے جو ابھی اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں ریفارمز کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف سے مزید کرز بھی لیا جا رہا ہے اور جیسے کہ وزیرہ خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے لگتا ہے کہ جو اب موجودہ اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے گا کہ ہم اہداف کو ضرور پورا کریں اور ہمیشہ ٹارگٹ بڑھا ہی رکھنا چاہیے اگر پورا نہیں ہوتا تو ہمیں لیکن اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ وہ ٹارگٹ کیوں پورا نہیں ہوا پچھلے سال بھی جو ٹارگٹ ہے وہ کیوں پورا نہیں ہوا اور وہ پورا ہو بھی نہیں سکتا جب تک آپ اپنی کانسٹ آب دونگ بزنس کو کم نہیں کریں گے آپ نے اس سے پہلے وہ سوال کیا تھا جی ڈی پی جی ڈی پی تو یہ ہوتا ہے نا کہ what has been produced within a specific period goods and services کی جو بھی production ہے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملکی ایکسپورٹس بڑھانی ہے پر آپ کی منفیکچرنگ ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس ہوگی نا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اگری کلچر کی طرف جانا ہے دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی رہی کہ ہمارے پچھلے سال میں یا جو اب یہ سال گزر رہا ہے اس میں بہت اچھی کراپس رہی ہیں لیکن جو گندم کا سکینڈل آیا تو کیا اگلے سال کسان گندم لگائے گا کسان گندم نہیں لگائے گا تو آپ دیکھیں اگر ایک سال میں اچھی ہو گئی لیکن اس کو آپ نے اس کی قیمت نہیں دی تو اگلے سال پھر وہی problem آ جائے گی ہم بار بار کیا بات کرتے ہیں consistency and continuity of policies اگر سرکار کسان سے گندم نہیں خریدے گی تو اگلے سال وہ وہاں پر investment نہیں کرے گا اگر سرکار بجلی سستی نہیں کرے گی اگر سرکار interest کے rate کو کم نہیں کرے گی اگر سرکار اس کی طرف اقدامات نہیں کرے گی کہ روپے کو مستقم کیا جائے تو جب ہماری economy import based ہے تو ہم کیسے expect کرتے ہیں کہ ہماری inflation کام ہو جائے ہمارے ملک میں production بھر جائے ہمارے ملک میں jobs آ جائیں اور میں ایک اور point یہاں پر بتانا چاہوں کہ آپ کے ملک کے اندر foreign remittance تو آئی نہیں سکتی یا تو اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم نے IMF سے وہ dollars لینے ہوتے ہیں اب جو پاکستانی یا آپ کا ایسا investor یا آپ کا ایسا service person جو آپ کے ملک میں dollars بھیجنا چاہتا ہے وہ آپ نے اپنی اتنی statement کے اتنے اقدامات کو آپ نے strong کیا ہے کہ وہ آ نہیں سکتا تو اگر ہم جائیں اس طرح اور میں سب سے پہلے ایک بات یہ کیا کرتا تھا کہ charter of economy is very important political parties کو ایک پیچ پہ بیٹھنا ہے اس کے ساتھ مجھے اب یہ ایڈ کرنا چاہیے بلکہ تمام چیمبرز کو اور ہر پاکستانی کو ایک بات یہ ایڈ کرنی چاہیے کہ IPPs کے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں آپ کے جو local investors ہیں جو پاکستانی companies ہیں انہیں re-negotiate کیا جائے this is the need of their صرف political parties کے ہی ایک پیچ پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے ان IPPs کو بھی ان کے ساتھ بٹھائیں اور اس کو ہماری جو بجلی کی قیمت ہے اسے کم کریں اور وہ پیسے جو بجلی پڈیوس نہیں ہوتی انہیں وہ پیسے نہیں دیے جانے چاہیے اچھا یہ بتائیے انہیں re-negotiate ہو سکتی وہ IPPs والا جو معاملہ ہے اور بجلی قیمتوں کو re-negotiate کر سکتے ہم دیکھیں آپ اگر جس کے ساتھ آپ دو parties ہیں اگر پاکستان ہماری priority ہے اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور ہم نے پاکستان کے deficits کو کم کرنا ہے پاکستان کے circular debt کو ہم نے کم کرنا ہے تو کیا جتنے محبے وطن پاکستانی ہیں وہ کیا اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ آپ پاکستان کے لیے آپ اس فیصلے کو دوبارہ re-negotiate کر لیں چلیں ہم foreign investors سے تو بات نہیں کر سکتے اگر میری IPP ہے اور سرکار مجھے کہتی ہے کہ جناب آپ اس IPP کو for the sake of Pakistan and for the sake of Pakistanis آپ اس کو re-negotiate کریں کیونکہ ہم آپ کو billion of dollars دے رہے ہیں اور اس بات کے دے رہے ہیں کہ آپ produce بھی کچھ نہیں کر رہے تو میں کیوں نہیں کروں گا کیا میں محبے وطن پاکستانی نہیں ہوں پھر اگر میں نہیں کرتا تو اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ میں محبے وطن پاکستانی نہیں ہوں اور this is the time جہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں تمام تاجروں کو business community کو tax دینا چاہیے tax base کو enhance ہونا چاہیے ہم سرکار کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے expenditures کو کم کریں تو ہمیں وہاں پر ان اداروں میں بھی جہاں پر پاکستانیوں کی investment ہے ہمیں ان سے یہ request کرنی چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہر حد تک جا کر ان کے ساتھ re-negotiate کرنا چاہیے تاکہ جو پاکستان کی جو اتنا پیسہ dollars میں پاکستان کی کٹی سے نکل رہا ہے اور اس کا بوجھ کئی کرور عوام کے اوپر پڑھ رہے کچھ لوگوں کے لیے ہم بالکل اس پر re-negotiate کر سکتے ہیں ہمیں جانا چاہیے